ہر سامنے میں بات کرنے لگی ہوں کریلہ کے بارے میں یہ کس قدر بیماریوں کا علاق ہے خاص کر اگر آپ کریلہ پاورڈر ہی ایوز کریں جو کہ رچھ ہوتا ہے ہمارے پاس وائٹمین اے میں وائٹمین سی میں وائٹمین اے میں جو کہ بوڈی میں انفلمیشن کاس کرنے والی ڈیزیزز کے اگینس کینسر کے اگینسٹ اور ہارمونر ڈسٹربنس کے اگینسٹ ورکتا ہے یہ تینوں کے تینوں وائٹمین سکریلے کے ادر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود ہے وائٹمین بی ون وائٹمین بی ٹو وائٹمین بی ون انوالف ہوتا ہے ہماری برین کی فنکشنز کے لیے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے یہ انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے وائٹمین بی ٹو ہمارے پاس انرجی پروائیڈ کرنے کے لیے سکن کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں وائٹمین بی نائن بھی ہوتا ہے جسے ہم فولک ایسیڈ کہتے ہیں جو کہ خاص کر ہمارے پاس نربل ڈیویلپمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بوڈی میں انرجی پروائیڈ بھی کرتا ہے تاکہ خون کی کمی نہ ہو ان سب چیزوں کو یہ انشور کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود ہوتا ہے کیلشیم پوٹاشیم فاسفورس جو کہ ہماری بونز اور ہماری تیت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے مسنس کے لیے آپ کے نرب فانکشنس کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ اس میں مگنیشیم موجود ہے جس کو ہم سٹریس ریلیزنگ منرل بھی کہتے ہیں اس میں آئرن موجود ہے یعنی آپ کو اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو انیمیا کبھی بھی نہیں ہوگا تو یہ جو کریلا پاورڈر ہے یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹس پر اس میں ایک پیپٹائیڈ موجود ہوتا ہے چیراتین اور کچھ ایسے کمپاؤنٹ موجود ہوتے ہیں جن کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ بالکل انسولین میمیٹک جیسا ہوتا ہے یعنی وہ میڈیسن خاص کر وہ میڈیسن جو شوگر کے پیشنٹس لیتے ہیں تاکہ جو ان کے بلڈ شوگر لیول ہے وہ سپائک نہ ہو تو جو کریلا ہوتا ہے وہ نیچرلی آپ کی بوڈی کو آہستہ آہستہ انسولین سینسٹیب بناتا ہے تاکہ وہ انسولین بنانا شروع کر سکے اور سیلز کے اندر گلوکوز بھیج سکے آپ کے جو مسل سیلز ہیں فیٹ سیلز ہیں ایڈیپوسائٹ سیلز جو ہیں ان کے اندر گلوکوز کا جو میٹابولیزم ہے وہ سٹارٹ کروا سکے تاکہ آپ کی بوڈی میں جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ سپائک نہ کریں وہ کنٹرول میں رہیں یہاں پھر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں بہت ساری لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے جب ہماری بوڈی میں کیلسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ بلڈ میں شوگر کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یاد رکھیں شوگر لیول زیادہ ہوگا تو کیلسٹرول بھی زیادہ ہوگا اس کے علاوہ اگر تھیروائیڈ کم ہے تو بھی یہی اس کا مطلب ہے کہ بوڈی کے اندر بلڈ شوگر لیول زیادہ ہے یہ ایک ریلے کا پاورڈر آپ کو کیلسٹرول کے پرابلم سے بھی بچاتا ہے اگر آپ کو already کیلسٹرول کا پرابلم ہے تو بھی یہ help کرے گا آپ کو اگر آپ ویٹ لوس آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے یہی کمپاؤنڈ ہے جو ڈائیبٹیز کو کم کرنے میں help کرتا ہے یہی وہ کمپاؤنڈ ہے جو لیور کو detoxify کرنے میں help کرتا ہے یہی وہ کمپاؤنڈ ہے جو بلڈ اور لیور کو detoxify کرنے میں help کرتا ہے یہ جو آپ اتنی expensive لیور detoxification کے لیے medicine supplements use کرتے ہیں اگر آپ کریلے پاوڈر کو پانی میں mix کر کے use کریں گے تو یہ naturally آپ کے جو لیور ہے اسے detoxify کرنے کے لیے بہترین ہے خاص کر old age people وہ لوگ جو medicines کا بہت زیادہ use کرتے ہیں تو وہ یہ لازمی استعمال کریں کیونکہ آپ کے لیور میں بہت زیادہ toxins بن جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ females جو menopause کے phase سے گزر رہی ہیں وہ use کر سکتے ہیں جنہیں hormone issue ہے وہ use کر سکتے ہیں جنہیں PCOs کا problem ہے وہ use کر سکتے ہیں تو یہ ان سب females کے لیے بہترین ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہیں gut problem ہے یہ ان کے لیے بہترین ہے کیونکہ جو لیور ہوتا ہے وہ جو digestive system ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے strongly connected ہوتے ہیں آپ کی لیور میں جو gut کا fluid ہوتا ہے جسے ہم bile کہتے ہیں وہ جو use کیا جاتا ہے fat soluble vitamins کو absorb کرنے کے لیے تو یہ سب سے پہلے ہماری لیور میں بنتا ہے پھر وہ gut میں آتا ہے اور then وہ ہمارے جو fat soluble vitamins ہیں انہیں absorb کرواتا ہے اگر آپ کا لیور اچھے سے کام کرے گا تو آپ کو یہ problem نہیں ہوں گے اس کے لابے اگر آپ craylee powder کو پانی میں mix کر کے اپنی scare پر لگاتے ہیں تو یہ لائسز سے ہماری جو scalper irritation ہوتی ہے ڈینڈرف ان سب کے لیے بہت اچھا ہے ایون کے جن کے بالوں کے follicles weak ہیں وہ grown ہی ہو رہے تو یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے اس کے علاوہ یہ آئی سائیڈ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین ہے یعنی vitamin A موجود ہے اس کے علاوہ inflammation کے جتنی بھی types ہیں ان سب کو cure کرنے کے لیے بہت اچھا ہے تو اس میں یہ ability ہے کہ inflammation کو کم کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس powder کو کون use نہیں کر سکتے جو pregnant woman ہے وہ use نہیں کر سکتی اگر کسی کو اس چیز سے allergy ہے وہ use نہیں کریں گے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو i hope so یہ ویڈیو آپ کو بہت help کرے گی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ